بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آمنہ سکچن میں آپ سب کو خوش آمدید اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے بہت ساری انفرمیشن ویڈیو لے کے آتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے اور بہت ساری ویڈیو میں نے ککنگ رینج کے حوالے سے ڈالی ہیں تاکہ ڈے بائی ڈے آپ کو ککنگ رینج کے حوالے سے مزید انفرمیشن ملتی رہے اور آپ اس پر مزید کام کر سکیں آپ لوگوں کے آسانی کے لئے میرے سے جو بھی ہو سکتا ہے میں مزید سے مزید کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ نے جو اتنی ایکسپینسیف چیز حریدی ہے گھر میں اویلیبل ہے تو آپ اس کو اس کا یوز کرنے کا صحیح طریقہ سمجھ میں آ سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ ایک دفعہ درودہ ابراہیمی پڑھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توفہ کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن پرس کر دیں آل پر کلی کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں بھی اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے مجھے اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کریں ناظرین آپ سب کو معلوم ہے کہ میں تو آپ کو کلکنگ رینز کے حوالے سے بہت ساری انفرمیشن ویڈیو بنا کے اس کے بارے میں بہت سارا کچھ بتا چکی ہوں اے ٹو زی اس کے بارے میں بتا چکی ہوں لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کے مائن میں سوالات ایسے ہیں جن کا آنسر دینا میرا فرض ہے کیونکہ میں نے ان لوگوں کو بہت ساری اس کے بارے میں انفرمیشن ویڈیو بتائی ہیں اور ان کا اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو مزید بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جب آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اچھا لوگوں کو میسیج جو ہے نا وہ دیا ہے جس سے ان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو آج جو دو ٹوپک ہیں جو جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ جو ایک کوکنگ گرینز کے ساتھ ایک شیرڈ ملتی ہے وہ کیوں دی جاتی ہے وہ کس یوز کے لیے ہے اور اس کے ساتھ جو روڈ بلتا ہے وہ کس کے لیے ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے اس کا کیا کام ہے کیونکہ باقی تو ہمیں اے ٹو زی پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ فریز ہیں یہ اس کے کام کے لیے ہیں باقی جو اس کا اوپر گریل ہے نیچے ہال جو ہے وہ اس کا نیچے سے آن کریں گے تو ہمارا نیچے سے برنال آن ہوگا نیچے اوپر تین فلیم ہے جن کے یہ بٹن ہے یہ سارا میتھرڈ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک بھی ڈسکریپشن میں ڈال دوں گی تاکہ آپ کو مزید اس کے بارے میں پتا چل سکے لیکن کچھ ایکسرا چیزیں جو اس کے ساتھ دی جاتی ہیں جیسے کہ ایک ٹری دی جاتی ہے جیسے کہ ایک روڈ دیا جاتا ہے اور ایک یہ شیلڈ دی جاتی ہے تو یہ کس کام کے لیے ہوتی ہے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اس کا کیا کام ہے یہ سب کوشن آپ کے مائن میں بھی آتے ہوں گے جس طرح میرے مائن میں آئے تھے تو میں نے پھر اس کا مزید اس سے فائدہ حاصل کیا تاکہ مجھے اس کے بارے میں پتا چل سکے آپ کو اوپر ایک اس طرح کا سٹینسہ بھی لٹکا ہوا ہر کوکنگ ٹیج میں ہی موجود ہوتا ہے جس میں یہ روڈ اور شیلڈ ملتی ہے کہ یہ کیوں لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے ویسے تو کوکنگ ریج میں ہم بیکنگ کا کام کرتے ہیں تو اس سے کیا کام ہوتا ہے ہم کوکنگ ریج میں بہت سارے اوٹ بھی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں اگائی دینا چاہتی ہوں تو چلیئے اب ہم ٹائم کو ضائع نہیں کرتے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اب میں آپ کو سب سے پہلے یہ شیلڈ کے بارے میں بتاؤں گی یہ شیلڈ کا کیا کام ہے اس کو کس لیے یوز کے دیتا ہے میں اس کو ہاتھ میں دکھاتا ہوں یہ اس طرح کی شیلڈ ہوتی ہے جس کے اوپر تھوڑا سا اس کے بارے میں انفرمیشن بھی انگلیش میں لکھی گئی ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ گریل جب کرتے ہیں تو اس کے لیے یوز کی جاتی ہے تو اب میں آپ کو اس کو لگانا کے طریقہ بھی بتاؤں گی اور میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاؤں گی کہ یہ کس لیے یوز کی جاتی ہے اور اس کو اٹیج ادھر سے کرتے ہیں یہ آپ کو دو اس کے بنے ہوئے ہول نظر آرہے ہیں ادھر سے ہم اس کو اس طرح سے اٹیج کریں گے یہ دیکھیں اور یہ بہ آسانی اس کے ساتھ اٹیج ہوگی اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ کیوں دی ہوتی ہے یہ اس لیے دی جاتی ہے کہ بیکنگ تو ہم نے کر لی بیکنگ کرتے وقت تو اس کا دروازہ جو ہے وہ پورا بند کیا جاتا ہے اور جب ہم کوکنگ جب ہم گریل کرتے ہیں کسی بھی چیز کو یعنی کہ اس کو کلر دیتے ہیں تو تب ہم ڈور کو تھوڑا سا کھول کے رکھتے ہیں کیونکہ ٹاپ پہ آگ جل رہی ہے یہ دیکھیں یہ گریل رہا ہے اور یہ ٹاپ ہے جہاں پہ آگ جل رہی ہے تو جس کی وجہ سے ہم اگر پورا ڈور بند کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شیشہ ٹوٹنے کا یا اس میں زیادہ ایکسٹرا آرڈنری جو گرمی ہے وہ نہ ہو جائے جس سے یہ بلاسٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ایک شیلڈ سا دی جاتی ہے کہ اس شیلڈ کو آپ ڈور کے ساتھ اٹیچ کر کے اس طرح سے بند کر دیں گے اب یہ بند ہو گیا اور یہاں سے آپ کو اس کا ہول تھوڑا سا کھلا ہوا نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ شیلڈ اوپر آ گئی ہے اور سائیڈوں سے اس کا ہول کھلا ہو گیا تاکہ جو مزید سائیڈوں سے یہ دونوں سائیڈوں سے ادھر سے بھی میں آپ کو دکھا دیکھیں تاکہ جو مزید جو ایکسٹرا جو اس میں آگ بھری جاری ہے اس کی ہوا نکلتی رہے اور چیز بھی بہ آسانی جو اگر ہم پورا دروازہ کھلا رکھیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ہماری گریل جو ہے اس کو پوری ہیٹ نہیں ملے گی اور وہ جلدی گرم نہیں ہوگی جس سے ہمارا جو اوپر والا جو بیکنگ ہے یا گریل کر رہے ہیں اس سے وہ کلر تو آ جائے گا لیکن بہت لیٹ آئے گا اور اس کا نقصان بھی یہ ہوگا کہ وہ تھوڑا سا ہمارا پیزا چیڑا ہو جائے گا تو اس کو جلدی کرنے کے لیے شیلڈ کو لگانا ضروری ہے اس کو آپ ضرور یوز کی دئیے گا تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے اب دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے ہمارا گریلر یہ گریلر ساہ دیا جاتا ہے یہ روست کے لیے ہوتا ہے اس میں آپ چکن روست تک کا روست چکن کی بوٹیاں یا چکن کے حوالے سے کچھ بھی آپ بنانا جاتے ہیں لیک پیس جو جو کہ ڈائیٹ پیشنٹ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائیٹ کرتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں جیسے شوگر ہے کچھ لوگوں کو جو پیشنٹ ہیں جو زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہیلڈی کھانا کھائیں اور زیادہ میرچ مسالے والا نا کھائیں اور آئل فری کھانا کھائیں تو ان کے لیے وہ چکن اس طرح بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا چکن اچھا پکک بھی ہو جائے اور اس میں زیادہ آئل بھی یوزنا ہو تو وہ اس کا استعمال ضرور کریں اس سے ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ نیکس میں آپ کو اس میں کچھ بنانا بھی سکھاؤں گی اب ہم اس کو لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتے ہیں یہ آلو کا پیش ہم گریل کریں گے تو میں نے یہ جو رول لگی ہویا اس کے اندر اس آلو کو ڈال دیا ہے اسی طرح ہی ہم چکن کو بھی اس کے اندر ہی ڈال دیں گے چکن کی بوٹیوں کو اگر آپ نے بڑا چرگہ اٹیچ کرنا ہے تو آپ اس طرح اس کو ڈال لیں گے اور ادھر سے اس کو لا کے یہ بھی اس کے اندر اس کی لیکس کو بھسا کے تھوڑا سا دھاگے کے ساتھ یا وائر کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اب ہم اس کو اس ہال کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ جو ہال آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس ہال کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کریں گے یہ آپ کو میں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو آپ نے اچھی طرح اور یہ جو آگے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز جب آپ اس کو بنانے لگیں تو آپ اس کے اندر سے یہ جو سٹینڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے نکال دیں تاکہ با آسانی سے اس کو ہم اچھے طریقے سے بنا سکیں یہ نیچے ٹرے جو آپ نے وہ لازمی رکھنی ہے کیونکہ جب ہم اس کو گریل کریں گے تو یہ اس کے اندر سے تھوڑا سا پانی لیکوڈ ٹائپ نکلے گا جو کہ پھر آپ کے ٹرے کو خراب کر دے گا تو آپ نے اس کے نیچے ایکسٹر ٹرے سیلور کی یا سٹیل کی یا جو بھی آپ کے پاس آسانی سے اویلیبل ہو رکھنی ہے پلاسکٹ کی آپ نے ٹرے یوز نہیں کرنی اس سے آپ کے پلاسکٹ کی ٹرے جل جائے گی یہ جو ہال آپ کو تین نظر آ رہے ہیں یہ گیس اس کو مینٹینگ کرنے کے لیے کہ آپ کے اس کے اندر زیادہ ہیٹ نہ بن جائے اس کے لیے اتیار کے طور پر لگائے گئے ہوتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کو چلانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے آپ اس کے اندر چکن ڈال دیں تو یہ ٹرے کے اندر آپ تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں تھوڑا ڈیپ ٹرے رکھیں تاکہ آپ کو پانی ڈالنے میں آسانی ہو تاکہ اس میں اچھی سی بھاپ بنتی رہے اور یہ زیادہ جو ہے نا وہ جو آپ کا چکن ہے وہ ٹینڈر بنے اس میں آئل جو ہے اس کے اوپر آپ لگا دیں مسالہ پورا رچہ ہونا چاہیے اوور نائٹ آپ نے اس کو مسالہ لگا کے رکھ اور پھر آپ نے اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ گرم کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر بھاپنیوں پہلے آپ نیچے والا ہول جلائیں گے تھرٹی منٹ تک اس کے اندر ہیٹ ہونی چاہیے آپ اچھا خاصا کوکنگ ریج جو گرم ہونا چاہیے پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے پندرہ سے بیس منٹ آپ اس کو نیچے والے پورشن پہ بیک کریں گے تاکہ یہ اچھا سا اندر سے ٹینڈر ہو جائے بوائل ہو جائے پک جائے جیسی ہم پیزا بیک کرتے ہیں یا بیک کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ چکن اچھا سا گل چکا ہے نیچے ٹرے کے اندر پانی ضرور لازمی ڈالنا ہے تاکہ آپ کا جو پانی ہے وہ بوائل ہو سبھاپنے اور اوپر والا جو چکن ہے اس کو یا آلو ہے یا جو بھی آپ گریل کرنا چاہتے ہیں وہ اچھا سا اس کے اندر موشجر بنے اور وہ اندر سے نرم ہو جائے پھر جب آپ کو لگے کہ چکن یا جو بھی آپ بنا رہے ہیں وہ گل چکا ہے تو پھر آپ نے نیچے والے پھنے کو ادھر سے آف کر دینا ہے یہاں سے آف کا بٹن لکھا ہوا ہے آف کر دینا ہے اور پھر آپ نے ادھر سے گریل کا بٹن آن کرنا ہے گریل کا پورشن بھی ادھر سے ہوتا ہے آپ کا گریل کا پورشن اگر الاغ ہو تو آپ ادھر سے اوپر سے گریل والا پورشن آن کریں گے اب جو روڈ ہے وہ گول گول چکر خود ہی لگاتا ہے اور اس کا بٹن ادھر سے ہوتا ہے ادھر سے آپ کو تین بٹن نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے والے ایک بٹن جس پہ ہاف سن بنا ہو گا ہے وہ ہاف سن دیچے والے بلب کا بٹن ہے میرا بلب خراب ہو چکا ہے تو میرا میں نے وہ بلب اتار دیا ہے اور جو سینٹر والا بٹن ہے جس پہ آپ کو روڈ کا نشان نظر آ رہا ہے وہ والا بٹن آپ نے آن کر دینا ہے اس طرح سے یہ روڈ کا بٹن آپ کا آن ہو گیا اور اب یہ روڈ گھومنا شروع ہو جائے گا روڈ کی بقائدہ ایک الگ سے وائر ملتی ہے جو کہ آپ کو کسی بھی سوچ کے ساتھ اٹیج کرنی ہوتی ہے وہ بیک پہ اس کی وائر ہوتی ہے موٹی جس طرح اس طریقی وائر ہوتی ہے اس طرح سے اور یہ اس کا سوچ ہے اس سوچ کو آپ کسی بھی بورٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے تو یہ آپ کا تب تک کونیکٹ ہوگا جب تک آپ سوچ کے ساتھ اس کو اٹیج کریں گے اگر آپ سوچ کے ساتھ اٹیج نہیں کریں گے تو یہ آپ کا جو نیچے والا روڈ ہے وہ آپ کا آن نہیں ہوگا جیسے ہی آپ آن کریں گے یہ جو آپ کا روڈ ہے یہ اس طرح سے گول گول گھومنا شروع کر دے گا اس کے پیچھے پورا اس کا فنکشن لگا ہوا ہے جو کہ اس کو گھومائے گا اور پھر اوپر والا گریل کا بٹن آپ آن کر دیں گے جس سے اس کو جو ہے نا وہ ہیٹ ملے گی اور ہر طرف سے ایک جیسا چیکن ریڈی ہو جائے آپ نے ادھر سے چولے کو گوکنگ گرینز کو بند کر دینا ہے تاکہ اس کو اچھی بھاپ بنتی رہے تاکہ اس میں اچھا سا کلر آ جائے اور یہ جو اوپر والی شیل ہے یہ لازمی لگانی ہے اور سائیڈوں سے آپ ادھر سے دیکھ بھی سکتے ہیں یا آپ اس کو کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کا کلر اچھا سا آ گیا ہے تقریباً چھے یا سات منٹ یا آٹھ منٹ کے اندر اندر آپ کا جو چرگاہ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا آئل آپ نے برش کے ساتھ بار بار لگانا ہے پانی بھی اگر آپ جائیں تو بار بار چینز کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ کو نیچے سے اس کو بیک کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ اس کو اوپر سے کلر دے دیں گے تو اندر سے یہ کچھا رہے گا اس کو دو سو پچاس لگری پہ 30 منٹ کے لیے آپ اس کو گھرم کریں گے اور پھر دو سو پچاس لگری پہ ہی آپ کو 30 منٹ کے لیے اس کو بیک کریں گے بیک کرنے میں کیا ہوگا کہ وہ اچھا اندر سے گل جائے گا لیکن اوپر سے اس کا کوئی کلر نہیں آئے گا اسی طرح ہی روڈ پہ لگے ہوئے ہی آپ اس کو بیک کریں گے اور تب آپ شیلڈ اتار کے دروازہ پورا بند کریں گے اور جب آپ نے اس کو گریل کرنا ہے تو آپ نے یہ وائل یہ شیلڈ اٹیچ کرنی ہے اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے بند کرنا ہے دروازہ دا کے سائنوں سے تھوڑا سا ہول کھلا رہے اور پھر آپ نے یہ والا بٹن بھی اون کرنا ہے نیچے سے پیچھے سے سوچ میں اٹیچ کرنا ہے تاکہ روڈ آپ کا گول گول گھومیں یہ ایک سیمپل سائز کا فائدہ ہے اور اس سے بہت اچھا چیکن ریڈی ہوتا ہے بہت مزے کا تیار ہوتا ہے ٹینڈر تیار ہوتا ہے اس سے آپ کچھ بھی گریل کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اس کے بارے میں مزید انفرمیشن مینے کے لیے آپ مجھے کونٹ میں پوسکتے ہیں میں آپ کے سوالات کا جواز ضرور دوں گی اپنا بہت سارا خیارت کے دروشری پڑھتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیہ کریں اللہ حافظ